مدینہ کی پاک دھرتی کو چھوڑ کر مکہ کی پاک وادیوں میں تشریف لے کے آئے گی اب حالت احرام ہے حج کا ارادہ ہے کہ میں حج کرتا ہوں امام علی مقام سیدہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر یزیدیوں سے خطرہ بھی ہے کہ وہ میرے امام کو شہید کرنے کے پیدر پہ ہے میرے امام کو وہ قتل کرنے کے پیدر پہ ہے ادھر کفہ والوں کی خطوط بھی تھے کہ امام آپ تشریف لے کے آئیں ہم آپ کی بایت کے لئے تیار ہیں ہم آپ کی بایت کرنے کو تیار ہیں مگر امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ احرام بندہ ہے آپ نے حج کو عمرے کے اندر بدلا حج کو عمرے میں تبدیل کیا احرام اتارا اور کربلا کی وادے کی درچل پڑے امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکدی پاک دھرتی نو چھڑ کے جد تیرے تھے میرا امام کربلا دی وادی ون جارے آئے رستے دی اندر کئی جگہ تیرے تھے میرے امام نے پڑاو کی تا کئی جگہ تیرے رکے نے ایک مقام جدہ بھی آیا آئے میرے امام نے پوچھیا ایک اڑا مقامیں دسیا حضور اس نو کربلا کہن دے نے میرے امام نے فرمایا اتھے دیرے لا دیو جدو دیرے لگ گئے میرے امام نے مٹی چکی مٹی نے حد دی اندر رکھ کے فرمایا منو اپنے نانے دی عزت دکسامیں ای او مٹی گے جیڑی میرے نانے نو جبریل پاک نے لیا کی دیتی گے جیڑی میرے نانے نو جبریل نے لیا دیتی سی جبریل نے نالد سیاوی سی اے میرے یا رسول اللہ اے ٹواتا نواصا بڑیاں شانہ والائے بڑیاں عزتہ والائے بڑے مقام تھے مرتبے والائے لیکن یا رسول اللہ تو انو حی کہ خبری کچھ خبری ہور کی سنانی سی شانت پڑھیا رب نے دیتھی آنے امام حسین دیتھی آنے ایک اور خبر بھی سن لو لیکن اس دوڑے شہزادے نو کربلا دے میدان دے اندر تو آڑی امت شہید کرے گی تو آڑی امت قربان کرے گی قربان جوان تیرے تھے میری لج پال آقا نے اینے فرمایا یا رب لم یزل میرے حسین استقامت دے نہیں میرے حسین یہ کر نہیں میرے رب لم یزل دے پاک محبوب نے اعلان فرمایا یا اللہ میرے حسین نو صبر اتاو فرما یا اللہ میرے حسین نو صبر اتاو فرما یا اللہ جو تو میرے حسین دے اوکھا ویلہ آوے گا جو تو میرے حسین دے مشکل گھڑی آوے گی یا اللہ میرے حسین نو صبر اتاو فرمای امیعامی علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کربلا دی زمین پکڑ کے فرما دے نے اے کربلا میں تنو جانتا ہوں منو پتا اے اتھے میرا خون گرنائے اتھے ننہ علی اصغر بھی گرنائے اتھے امامی علی اکبر جوانی بھی قربان ہونے اتھے امامی قاسم دی جوانی بھی قربان ہونے اتھے میرے بھائی حضرت عباس تے بازو بھی شہید ہونے نے اتھے میرے بھائی ابو بکر بن علی بھی قربان ہونگے عمر بن علی بھی قربان ہونگے عثمان بن علی بھی قربان ہونگے لیکن قربان جوان حسین بن علی تیری عظمت نو لکھا سلام سلام اول محمد تجھے لکھا سلام سلام ای غازی کا سمتہ نو لکھا سلام میرے حضور دی ہر اہل بیتی اتحار دے ہر ار فرد نو لکھا سلام میرے نبید نے فرمایا جنہیں میرے حسین نو تکلیف دیتی انہیں میں نو تکلیف دیتی رب دعیلہ نے اللہ فرماندہ ان اللزین یعود دون اصواتہم عند رسول اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام دے پیر غلاموں جنہیں میرے محبوب نو تکلیف دیتی آنے انہیں رب نو تکلیف دیتی آنے جنہیں حسین نو تکلیف دیتی آنے انہیں میرے نبی لجپال نو تکلیف دیتی آنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے خود ربی پاک صلی اللہ وسلم دیا شانہ قرآن دیا اندر بیان کی دیا مرمائے اے میرے حبیب جیڑتنو پورا بھلا کہن دینے جیڑتنو تکلیف دین دینے اللہ فرمادہ انہیں دنیا دیوی لانت انہیں دی آخرت علیہ اندیوی لانت دنیا دیوی لانت ہوئے گی قل قیامت علیہ دی آرے بھی لانت ہوئے گی انہیں دی رسول اندیوی لانت ملائکہ دیوی لانت جنہ میرے نبی دی آل مستایا جنہ میرے حسین نو تکلیف دیتی آنے جنہیں حسین ظلم و بربریت نشانہ بنایا واہ حسین تیرے صبر نو لکھا سلام تو اپنا ننہ علی اصغرد قربان کلتا ننہ علی اکبر بھی دتا امام کاسم بھی دتے اپنے بھائی بھی دتے لیکن حسین تیری عصبت دی اندر کوئی فرق نہیں بیکھیا حسین تیرے صبر دی اندر بھی کوئی فرق نہیں بیکھیا تو پھر ایسی اس واسطے کہنیا کانڈ کرنا تو پل جانو مکھ پھیرنا تو سیدہ تو کیوں جنت تی جہنم دی جنت تی جہنم دی گونج پڑ جائے گونج پڑ جائے جنت تی جہنم دی گل آلت مکنی اے آمن گل حسر نو تیرے لالت مکنی امام علی مقام سیدہ امام حسین دی اللہ تعالیٰ نو دنان نجان دا کلمہ پڑھنا لیو دس محرم دی فجر جتلو ہویا امام علی مقام سیدہ امام حسین دی آدل ساتھی انہیں نماز ادا کیتی نماز ادا کرن تو بعد میرا حسین جدو کربلا دے میدان وال جاریا میرے حسین جدو کربلا دے میدان وال جار لگے نے آپ نے وصیتہ کی تھی آنے میرے جان تو بعد آہو ساری نکریا جے میرے جان تو بعد پٹیا جے نہیں میرے جان تو بعد کوئی ماتم نہیں کرنا میں شہید اون واسطے جاریاں واں میں نبی دی عزت تی دین تی واسطے خاطر اپنی جاننا نو پیا قربان کردا واں تے شہید اللہ دا قرآن فرماندائے زندائے جدو شہید ایک زندائے حسین تیری عظمت نو لکھا سلام تو شہیدن داوی سرداریں اے حسین تی عظمت نو لکھا سلام جیدو کربلا بچو اپنے خیمے چو نکلے آئے اپنی پی بی اے نو درس پیہ دیندائے میرے جان تو بعد آہو ساری نکریا جے میرے جان تو بعد پرتے دا خیال رکھی آجے اج لوگ حسین دا نا لے کے حسین دی عظمت آن دے گنگا کے تو یزیدی لشکر دے صفان دی اندر جان دے نے نہ حسین دا لانا اے تکا مسی مات مالا کرنا اے نہ حسین دا لانا اے تبا حسین نہیں آئے حسین دے نارے لانے سنی ایسی کتنے خوش نصیبہ رب محمد دی قسمے سانو عقیدہ بھی ملیا تکیڑا شانہ والا ملیا سانو عقیدہ بھی ملیا تعالی حضران دے کیڑا سونا عقیدہ دیتا فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا تو ہے این نور تیرا سو گرانا نور کا امام ایلی مقام سینا امام حسین دی اللہ تعالیٰ نو کربلا دے میدان لگئے آپ نو شہید کر دیتا گیا جدو آپ نو شہید کیتا گیا نا آپ دے شمر لین قریب آیا آپ دا سر لہن لگا آفا میں اے لینہ رک جاؤ من اس ازان دا حق تی ادا کر لیندے جڑی میرے نانے نے دیتی سی میرے حسین نے سجدی اندر سر رکھیا سجدی اندر جدو سر رکھیا ہے وہ شمر لین کے آیا انہیں میرے حسین دا سرطن تو جدا کیتا جدو جدا کیتا سرطن تو کتامہ دی اندر لکھیا ہے علماء دے گلو سنیا ہے پنجتالی تی ہڑے سر نیزے دے رکھے کوفہ دیاں بازاراں دی اندر دمشک دے بازاراں دی اندر میرے تیرے تے میرے حسین دا سر گھمایا گیا کیا دنیا والے انہوں دسیا گیا اے باغی سی انہیں حکومت وقت نال ٹکر لئی آج اس دا اے اسی انجام کیتا ہے لیکن اے یزید تنو پتا نہیں آج تو جس حسین دے نال متھا لایا ہے آج حسین دنیا تو چلا گیا اپنی جان تا کو نظرانہ بھی دے گیا لیکن خدا دی عزتی قسمے حسین دنا کل بھی زندہ سی آج بھی زندہ ہے تا سوہے قیامت زندہ بعد ہے پھر کیوں یزید تنو آج بھی لانتا پہنے آنے تنو کال بھی لانتا پہنے آنے تا سوہے قیامت تنو لانتا پہنے آنے تنو میرے نبیدی آل نو ستایا تننے علی اسغر نو رولایا تنو علی اکبری جوانی نو حملہ کیتا تو امامِ قاسم دی جوانی نہ قربان بنیا اے میرے حسین تو پریشان نہ ہو کل جدو قیامت دا دن ہووے گا میرا حسین میرے نبیدی بارگا دی اندر اے میرے نانا تیرے دین دی خاطر میں اپنے ننہ علی اسغر بھی دتا اے نانا تیرے دین دی خاطر علی اکبر دی بھی دتے اے نانا تیرے دین دی خاطر امامِ قاسم بھی دتے اے نانا تیرے دین دی خاطر اپنی جان میں بھی دتیا اپنے بھرامہ نوی میں قربان کروا چھڑیا اے نا نا تیری دین دی خاطر میں حسین نے نیزی دی نوک تی قرآن بھی سنایا تی لوگ کا نو دسیا جدو دین تا اوکھاوے لیاوے جدو دین تا مشکل گھڑی آوے او دو اندر نہ وڑ جایا آجے جدو دین تا مشکل گھڑی آوے او دو اندر نہ وڑ جایا آجے جدو بھی دین تے مشکل وقت آوے اپنی اولاد نہ دیکھی آجے اپنا مال نہ دیکھی آجے ادشتدار نہ دیکھی آجے بیفر کی اعلام اقبال فرماتی ہے نکل کر کس نے سہرہ سے رومہ کی سلطنت کو اُلٹ دیا سنا ہے قدسیوں سے پھر میں نے وہ شیر پھر ہو شیار امام حسین اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی آپ نے جو کربلا سے پہلے آپ کی زندگی تھی اس کا مطالعہ کریں ہم پیٹھنے والے نہیں ہم سینہ چوڑا کر کہتے ہیں واہ حسین سلام یا حسین اور حسین پاک کی عظمت ہم نہ بھی کچھ کہیں آپ کی شان وراؤل وراؤ ہے اور ہمیں ہم حسین پاک کی زندگی کا مطالعہ کریں اور قبل اصلاح صاحب سے شریف لے کے آئیں ہم ان کا روحانی اور وجدانی اور علمی فکری انشاءاللہ گفتبو سنتے ہیں اب ہم مل کے گئے حسین زندہ بات حسین جس کی آت سلام ہے تو آت اٹھا کے حسین زندہ بات حسین زندہ بات ادھر سے بھی آت اٹھا کے حسین زندہ بات 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 یزید اپنی زندگی نو ایو شرم ناک کر گیا حسین لال لڑک موت اپنی آپ مر گیا یزید کل بھی مردسی تی اج بھی مردباد حسین زندباد حسین زندباد اب میں دعوت دیتا ہوں محمد شفقت عطاری صاحب کو وہ تشریف لے کے آئیں کہ ابن حسین صاحب کو وہ دعوت دیں گے انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے کاری عبدالغفار سے اپنے افکار و خیالات کا اظہار کر رہے تھے اس سادہ محترم ماشاءاللہ تشریف فرما ہے میں بغیر کسی تمہید کے آپ کو دعوت خطاب دیتا ہوں آپ ان قیامت سے پہلے محبت سے اپنے جذبات کا اظہار کریں نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے تحقیق